ایک ناش شندے کے فرزن ڈاکٹر شرکان شندے نے یہ وضاحت کی ہے کہ ان کے والدیں محترم کے خلاف جو ہے جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ واضح کیا ہے کہ ایک ناش شندے اور رشمی تھاکرے کی کوئی خوفیہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے جبکہ کچھ نیوز چینلز اور شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بازابطہ طور پر اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا فائل آیا جا رہا ہے کہ ایک ناش شندے اور رشمی تھاکرے کے مابین میٹنگ ہوئی ہے اور اس خوفیہ میٹنگ میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بتا دے آپ کو کہ جس طرح سے اس معاملے میں شرکان شندے نے اس بات کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ گئر ذیمہ دارانہ صحافت ہے اور اس سے جو ہے جھوٹی افواہ فائلائی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے یہ جو خبریں فائلائی جا رہی ہیں اس پر کاروائی ضروری ہے انہوں نے کئی نیوز چینلز کے نام پر بھی جو ہے ہیشٹیک کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ محض فرضی اور جھوٹی خبریں ہیں اس طرح کی خبریں فائلانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی شرکان شندے نے پولیس سے کیا ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کی خبروں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور یہاں سے حضف کیا جائے بتا دیا آپ کو کہ پولیس بھی اس سلسلے میں کیا کاروائی کرتی ہے دیکھنا ہوگا لیکن شرکان شندے نے اس خبر کو لے کر اپنی ناراضگی ٹویٹر پر ظاہر کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے میں شکایت بھی درچ کروائے جا سکتی ہے اس سلسلے میں پولیس خود بھی نوٹس لے سکتی ہے اور جو اس طرح کی خبریں فائلانے رہا ہے اس پر کاروائی آئی ٹی ایکٹ کے تحت اور دیگر دفعات کے تحت کی جا سکتی ہے جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ